اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیلہ سرمدن الیوم القیامة اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ارشاد فرما دو کہ بھلا اگر اللہ تعالی بنا دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تمہارے لیے رات من الہ غیر اللہ یعطیكم بضیاء تو اللہ تعالی کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے یعنی اگر ہمیشہ کے لیے اس روح عرض پہ رات ہو جائے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی یہاں پہ روشنی نہیں لاسکتا روشنی تو بڑی دور کی بات ہے یہ جو زمین اپنے ایکسس کے گرد ٹونٹی تھری پوائنٹ فائیو کے انگل کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے اس انگل کے اوپر جو اس کی مومنٹ ہے اس کی وجہ سے ہی موسم بدلتے ہیں اور سورج کی جو زمین کے ساتھ ریلیشنشپ ہے زمین کی اورینٹیشن ویڈ رسپیکٹ ٹو سن اس کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں وہ صرف انگل ہی ڈسٹنٹ ہو جائے تو زمین کے موسم بدل جائے اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالی سورج کو ختم کر دے اور ہمیشہ کے لیے رات کو زمین کے اوپر کر دے تو زمین پہ کوئی بھی زیرو زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ اس خوراک کی وجہ سے ہے جو اس زمین سے پیدا ہوتی ہے اور اس زمین کو جو خوراک والا معاملہ چل رہا ہے زمین کا وہ سورج کی وجہ سے ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے فوٹو سنتسیس جسے ہم زیائی تعلیف کہتے ہیں اس کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں پودوں کی اپنی نشن و ماں بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے اسی جو روشنی کی وجہ سے خوراک جو پودوں کی بنتی ہے اور پودے خود پروان چڑھتے ہیں ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں انہی کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کا گوش ہم کھاتے ہیں یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اگر سورج ختم کر دیا جائے یا سورج کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے رات آ جائے دن کی بجائے تو زمین پہ کوئی زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ ظاہر ہے کہ پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے اور جب خوراک ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی تو اس جملے کی سنسٹیوٹی اور اس جملے کی حساسیت اور کرٹیکیلٹی جو آج ہم پہ کھل کے سامنے آئی ہے آٹھ سے پہلے نہیں آئی تھی پہلے تو لوگ زیادہ زیادہ یہ سوچتے ہوں گے کہ سورج نہیں ہوگا رات ہوگی تو ہم روشنی کے بغیر کام کیسے کریں گے پہلے تو لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی کہ یہ سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں فیزیکل فینامنا آف نیچر یہ سب کے سب سورج کے اوپر نیپینڈن ہیں اب ذرا اس جملے کو اگر غور سے سنیں یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا ان سے فرماؤ کہ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے تم پر رات ہی کر دے من الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے جعتیکم بطویاء کہ تمہارے لیے روشنی لے آئیں آفلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو یعنی یہ اتنا ایک کرٹیکل فینامنا ہے اتنا یونیورسل ٹرث ہے اس کے پر غور و تفکر کرو اور پھر ساتھ اسائیں مل ٹینیس کنٹراسٹ قُل آرائی تم اِن جَعَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اللہ تعالی قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن کو قائم کر دے من الہ غیر اللہ یعتیکم باللیل تسکنون فی تو اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو افلا تم سرون کیا تم تمہیں یہ باتیں سجھانے کے لیے کافی نہیں ہیں تم دیکھتے نہیں ہو اب یہ بھی بہت امپارٹنٹ چیز ہے پورا دن بھی کوئی شخص سویا رہے اس کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ رات کے وقت میں آرام نہ کری یہ تو اب سینٹیفیکلی کئی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ رات کے وقت ہمارے جسم سے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت والا معاملہ ہے اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں اور وہ دن کو سونے سے مسئلہ حال نہیں ہوتا ایک تو ہمارا سب کا کامون ایکسپیرینس ہے کہ آپ پورا دن سوئے رہے ہیں تو تکاوٹ نہیں اترتی لیکن رات کے وقت میں چار سے پانچ گھنٹے بھی کوئی آرام کر لیں تو اس کی تکاوٹ اتر جاتی ہے یہ تو وہ چیزیں جو ہم فیزیکلی observe کرتے ہیں کہ یہ ایک hidden چیزیں ہیں جو scientific facts کی وجہ سے known ہے اب کہ رات کے اوقات کے اندر جو سونا ہے وہ دن کی اوقات کے اندر سونا اس کے مقابلے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رات کے وقت جو شخص آرام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رات کو چونکہ جبلی طور پر اور فیزیکل فینامن آف نیچر کے کانٹیکسٹ میں بنایا ہی اس اعتبار سے ہے کہ انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے رات کے وقت سونا سے اسی لئے جو لوگ شفٹوں میں جابز کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ایک اقسم میں سے لوگ جو وہ وقت سے پہلے بوڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی کئی ایک ریزنز ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ چونکہ دن کا ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تگودوں کے لئے بنایا ہے فکرِ معاش کے لئے اور رات کا وقت جو ہے وہ سونے کے لئے تو جب نیچر کو بدلہ جائے گا تو اس کے نیگٹیو ایفیکٹس سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن تک کے لئے تم پر ہمیشہ کے لئے دن ہی دن کر دیں اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے جو تمہارے لئے رات لے آئے کہ تم اس میں ارام کر سکو وَمِرْرَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار یہ اسی کی رحمتوں میں سے ہے جو اس نے رات اور دن کو بنایا لِتَسْقُنُوا فِي کہ رات کے اندر تم سکون حاصل کرو نین کے سر یہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور دن کے اوقات کے اندر اس کا فضل تلاش کرو یعنی مَعَشْ وَالَا مَعَمْلَہَ كَرُو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو یعنی اللہ تعالی کی شکر گزاری یہ الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالی کی اپنے پتوں سے ایک تو شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے زبان سے شکر ادا کریں ایک ہے فیزیکلی اس کے آزا شکر ادا کریں اللہ تعالی کی نعمتوں کے جواب میں اس کے آزا اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کریں دی بیسٹ ڈیفینیشن شکر کی یہ ہے کہ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جس اللہ نے جو ہے وہ کان دیئے ہیں ان کانوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جس اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اسی طریقے سے جتنے آزان ہیں انسان کے جسم میں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کتاب فرمان ہو جائیں تو یہ فیزیکل پریکٹیکل شکر گزاری ہے صرف کوئی جو ہے وہ شکر الحمدللہ کہتا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیحار بیان کرتا رہتا ہے برے ہیں نافرمانی والے ہیں تو یہ شکر تو اللہ تعالیٰ کو acceptable ہی دی یہ تو اس شخص کی مثال ہے کہ جیسا کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی ڈرائیب کرتے ہوئے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کہہ رہا ہو اور اس کا سٹیننگ جو ہے وہ رائٹ کی طرف جا رہا ہو تو ٹھوک دے گا سامنے آنے والی گاڑی کو اگر وہ ٹو وے ٹریفک ہے اس روڈ کے اوپر تو صرف زبان سے کہنے کے کہ لیفٹ رہنا ہے ریفٹ رہنا ہے یا امریکہ میں رائٹ پہ رہنا ہے تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ فیزیکلی اس کے اوپر ایکٹ بھی کرنا ہوگا تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے گاڑ کو جو رسپانس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر رسپانس فرماتا ہے تو یہ بہت زبردست چیز ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے دن اور رات کا آنا جانا اور یہ جو آلٹرنیٹیو لی اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکل تیہ کیا ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے رات سے پہلے دن کو نہیں لاسکتی دن سے پہلے رات کو نہیں لاسکتی اس پہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے ہمارا زیادہ سے زیادہ سائنس جو ڈیل کرتی ہے وہ ڈسکوریز کے ساتھ کرتی ہے کہ ہم ڈسکور کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے کیسے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں فیزیکل فنانوینار اور اسی کی پیشے خدا ہے اس پہ میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 128 خدا ہی واحد اور یکتہ پائدہ فرمانے والا ہے اس کائنات کا اس کائنات میں جتنے بھی فیزیکل فنانوینا ہے ان کی ایکسپلینیشن صرف گارڈ ہے گارڈ is the only explanation اس کائنات میں ہونے والا ہر جو فیزیکل فنانوینا ہے جو ہم observe کرتے ہیں اس کی واحد explanation یہ ہے کہ خدا کے کرنے سے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہم تو صرف ڈسکور کرتے ہیں دریافت کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں وہ فوٹو سنتیسز کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں یہ پھلتے پھولتے ہیں جو وہ بارش کی وجہ سے اور بارش زمین کے اندر جاتی ہے جذب ہو کے نمکیات کے ذریعے ساری یہ ساری چیزیں ڈسکوریز ہیں ہمارا اس میں کوئی contribution تو کچھ بھی نہیں ہے اس nature میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو صرف observe کر کے آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں انسان کے کرنے سے نہ تو یہ چیزیں بدل سکتی ہیں اور نہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے سکتا ہے انسان بڑا لاچار ہے